السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہومہ سشان کی کچن میں آپ لوگ حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چانہ چاٹ کچھ پکوڑوں کے ساتھ چھولے میں نے رات کو اوورنائٹ بھگو کے رکھتے تھے اب میں پیشا کھوکر میں نمچ ڈال کے اس کو بوائل کرنے رکھتوں گی جب تک چھولے بوائل ہو دوں ہم جو ہیں پکوڑے بنا لیتے ہیں یہ پیاز والے پکوڑے ہم نے دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ بیسن لیا نمک لیا زیرہ ڈالا ہے کٹی میں مرچے ڈالی ہیں اور آدھا تی سپون بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس کو پانی ڈال کے ہم اس کا بیٹر بنا رہے ہیں اس میں ہم نے ایک پیاز موٹی موٹی کٹ لی ہے اس میں کٹا و دھنیا ہم نے کٹ لیا تھا ہر آدھنیا ہری مرچے ڈال دی ہیں چھولوں میں ابھی ہمارا ٹائم ہے تو جب تک ہم اس کو پکوڑے ہم فرائے کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اوپر چاٹ مسالہ اس میں چھڑک دیں گے ایک ریسی بھی ہماری تیار ہو گئے اب ہمارے چھولے ہو گئے اب آگے ہم چھولوں کی ترقیب تیار کر دیتے ہیں چھولے چھولے کے لیے اب ہمیں فرائے کرنے کے لیے دو تین ہم نے چاپ کریں لسن چاپ ہمیں پیاس چاہیے ایک ادت اور ہم نے دو ہری مرچے لیے اور آدھا ہرہ دنیا جتنا آپ لے سکتے ہیں چاپ جو کیا تھا مسالہ ہم اس کو آئل ڈال کے پین میں فرائے کر لیں گے ایک کب ہم نے نکال لی ہے کیونکہ ہمیں ایک کب کا حساب رکھا ہے چھولے ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے پانی ڈال کے اور اس کا پانی بالکل نکال دیں گے ٹو ٹیپیڈ سپون ہم پہلے جو ہے کون فلور کا ڈالیں گے اور اس کو اندر اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے کے پھر ہم اس کو مکس کریں گے پھر دوبارہ دو چمچے اور کون فلور ڈال دیں گے کہ ہم اس کا مرج نہ ہو پانی جو چھوٹا ہوگا وہ اس کے اچھی طرح کوڈنگ ہو جائے ہمارے چنے یہ جو ہیں بوائل ہوئے میں پکے اور اس میں جو کوڈنگ ہے صرف اس میں دو منٹ کے لیے ہم فرائے کر کے نکال لیں گے صرف دو منٹ کے لیے اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے فرائے ہو گئے اب ہم اس کو الگ نکال لیں گے پیٹ پلیٹ میں پین میں ہم نے سوتے کر لی دی پیاس چوب ہوئی جو ہم نے چوب کری دی اس میں ہم چھوڑوں میں بھی ہم نے نمک ڈالاتے ہیں اسے ہم کم نمک ڈالیں گے پیپر ڈالیں گے ان دونوں کو مکس کر لیں گے ہاپ ٹی بل سپون چارد مسالہ ڈالیں گے اور ایک ٹی بل سپون ٹی بل سپون ہم ٹی مارٹر کا پیس ڈالیں گے کیونکہ ہم نے املی نہیں ڈالی ہے پیس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح پر اس میں آدھا ٹی سپون ہم چریہ ساوس ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہم سویا ساوس ڈالیں گے اور ان ٹی بل سپون ہم کیچپ ڈالیں گے سری ٹی بل سپون جو ہے ہم ٹی مارٹر کیچپ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھول لیں گے اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا پائن ڈال کے اس کو تھوڑا سا گریوی بنائیں گے اور کون فلور تھوڑا سا دو ٹیبل سپون ہم گھول کے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کون فلور اس کو گاڑا کرنے کے لیے کون فلور ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح پھر ہم تھوڑا سا پکا لیں گے زیادہ گاڑا نہیں کریں گے صرف دو منٹ پکائیں گے ہماری سوس تیار ہو گئی تھی ہم نے فلیمز اتار لی ہماری کے فرائے ہم نے چنہ کیے تھے چنے وہ ہم ایر سوس پر مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس ملا کے ایک بال میں نکال لیں گے گارنیش کے لیے میں نے یہ چپس اوپر سے ڈالیں ورنہ آپ چاہیں تو پاپر بھی جال سکتے یہ مزیدار ہماری ریسیپی بلکل تیار ہے دونوں چیزیں رمضان کے لیے سپیشل ہے مازے شانگے کی چند میں آج یہ دونوں ریسیپی دونوں تیار ہیں مزیدار فیڈبیک ضرور دیجئے میرے چینل کو سرکرائب ضرور کیجئے تھم نیل ضرور لگائی گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ